خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے نے اسطیفہ دینے کی زد چھوڑ دی ہے جی ہاں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور شرط یہ ہے کہ ادھیکار چاہیے اب بھائی جس پارٹی کا ادھیکش ہی بینا ادھیکار کے کام کر رہا ہو اس پارٹی کے ادھیکش کی کون سنے گا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ایک سو بیس گھنٹے چناؤں نتیجے آنے کے بعد ایک سو بیس گھنٹے لگے راہل گاندھی کو یہ تیہ کرنے میں کہ وہ کانگرس ادھیکش بنے رہیں گے یا پھر ستیفہ دے دیں گے تازہ خبر یہ آئی ہے کہ پانچ دنوں سے لگاتار چل رہی میٹنگ کے بعد تیہ ہوا ہے کہ راہل نے پد پر بنے رہنے کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں راہل گاندھی کی شرط ہے کہ سنگٹھن اور پارٹی کے بڑے فیصلے لینے کا ادھیکار ملے جو ان کے پاس نہیں ہے شرط کی وجہ دراصل راہل گاندھی راجستان اور مدیپردیش میں کانگرس کی جیت کے بعد چاہتے تھے کہ سچین پائلٹ کو راجستان کا اور جوتی رادیت سندھیا کو مدیپردیش کا مکھے منتری بنایا جائے لیکن کانگرس پارٹی کے بڑے نتاؤں نے سمجھایا کہ لوگ سبھا چناؤں میں زیادہ سیٹیں جیتنے کے لیے کملناتھ اور اشوک گہلوت پر داؤں کھیلنا ہوگا لیکن جو سوچا تھا ہوا اس کا ٹھیک الٹا نتیجہ یہ ہے کہ راہل گاندھی نے پچھلے چار دنوں میں کسی بھی مکھے منتری کو ملنے تک کا سمیں نہیں دیا ہے راہل گاندھی صرف کانگرس کے کوش آدھیاکش احمد پٹیل پارٹی کے پروکتہ رردیب سرجیوالا پارٹی کی مہسچیب اور بہن پریانکا گاندھی سے ہی ملے تینوں نے راہل کو کیسے منایا آپ کو دکھاتے ہیں پریانکا گاندھی احمد پٹیل اور سرجیوالا نے مل کر راہل کو سمجھایا کہ پارٹی کے پاس آپ کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے راہل نے کہا کہ جتنا چاہے سمیں لے لیجے لیکن میں ادھیاکش نہیں رہوں گا پریانکا نے پھر زور دیا احمد پٹیل اور سرجیوالا نے راہل کو بھروسہ دلائیا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی پارٹی چلے گی جسے سی ایم بنانا چاہتے ہیں بنائیے سنگٹھن کھڑا کیجئے کانگرس کا ہر فیصلہ آپ کا ہوگا تب جا کر راہل اسطیفہ نہ دینے پر رازی ہوئے یہ سمیں اسطیفہ لینے کا ہے اسطیفہ دینے کا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے جو لوگ ذمہ دار ہوں انسے اسطیفہ لیں اور راہل گاندی کو راستی ادھیکش پناہ رہنا چاہیے اور ایک نئے سیرے سے گھٹن کریں اور آگے بڑھیں کانگرس نیتا ایسے بیان اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ لوگ سبح چناؤں میں بری ہار کے بعد تیرہ نیتا کانگرس کو اسطیفہ بھیج چکے ہیں پنجاب, جھارکن, یوپی اسم کے پارٹی ادھیکش اسطیفے کی پیشکش کر چکے ہیں کانگرس پارٹی کے بھیتر مچے گھماسان کو بھوچال میں بدلنے کا کام کر رہے ہیں الپیش تھا کور گجرات میں کانگرس سے ناراض چل رہے ویدھائک الپیش نے دعویٰ کیا کہ گجرات میں پندرہ سے زیادہ ویدھائک کانگرس چھوڑنے والے ہیں جس طرح سے پارٹی کا سنگٹن ہے اور پارٹی جس طرح سے چل رہی ہے میں یہ مانتا ہوں سنگٹن کو مضبوط کرنے کی باتیں تو ہر بار ہوتی ہیں پر سنگٹن مضبوط نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ کمزور لوگوں کو چلا رہے ہیں چیلے چپاٹیوں کو چلا رہے ہیں آپ اب تین چار ایمیلے کی بات کر رہے ہیں پر ویٹ کیجئے میں پندرہ سے سترہ ایمیلے پندرہ سے زیادہ ایمیلے کانگرس چھوڑ رہے ہیں لوگ سبح چناب میں بی جے پی کے آندھی نے کانگرس کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے آندھی تھم گئی ہے لیکن کانگرس کو سنبھلنے اٹھ کر کھڑے ہونے اور پھر سے چلنے میں ابھی وقت لگے گا نتیجوں میں NDA کا آنکڑا 353 پہنچا اس آنکڑے کا اثر بیہار میں ہوا اور وہ یہ ہوا کہ پہلی بار لالو کی پارٹی زیرو پر آؤٹ ہو گئی بیہار میں پارٹی بلکل کھاتا نہیں کھول پائی اور اب پارٹی کے بھیتر تیجسوی سے پاور واپس لینے کی مانگ ہو رہی ہے برسوں سے جو پریوار بات چلتا آ رہا ہے راستری جنتہ دل میں جس سے بیہار کی جنتہ اوب گئی ہے یہ لالو پرساد یادو کی راستری جنتہ دل کے اپنے نیتہ ہیں جو کھولے آم کہہ رہے ہیں کہ بیہار کی جنتہ لالو کے پریوار بات سے اوب چکی ہے دراصل چالیس لوگ سبھا سیٹوں والے بیہار میں کانگریس اور لالو کی آر جیڈی گٹ بندھن میں چناؤ لڑے تھے لالو جیل میں ہے تو چناؤ پرچار کی کمان تیجسوی یادو ہی سنبھالے ہوئے تھے لیکن موڈی کی آنڈھی میں چالیس میں سے کانگریس کو سرپ ایک سیٹ ملی جبکہ آر جیڈی نیل بٹا سنناٹا رہ گئی اب آر جیڈی کے ودھائک مہیشور یادو کہہ رہے ہیں کہ ہار کی ذمہ داری لیتے ہوئے تیجسوی یادو نیتہ پرتیپکش کے پت سے اسطیفہ دیں اور اسطیفہ نہیں ہوا تو وہ کسی بیٹھک میں حصہ نہیں لیں گے چونکہ تیجسوی پر ساتھ یادو نیتہ تھے نہ صرف پارٹی کے بلکی گھٹ بندھن کے نیتہ تھے نیتہ پرتیپکش ہیں وہ اپنا پد سے اسطیفہ دے کر کے کسی دوسری جاتی کے اپنے بیدھائک کو نیتہ پرتیپکش بنایں گے ہم اس بیٹھک میں نہیں جائیں گے جب تک نیتہ پرتیپکش کے پد سے اسطیفہ نہیں دیں گے پارٹی کے بڑے نیتہ رگوانش سنگھ بھی ہار کا ٹھیک رہا پریوار کے نام پر ہی پھوڑ رہے ہیں دونوں بھائی میں لڑائی ہے وہ کتنا دونوں بھائی کے لڑائی ہے یہ سب لڑائی کہیں بھی اچھی بات نہیں بی جے پی کی سیوگی جے دیو آر جے دی میں ہوئی بگاوت کو سہی ٹھائراتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب آر جے دی میں ٹوٹ ہوگی لیکن آر جے دی میں ٹوٹتا ہے میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں جلدی آپ کا اس کا ریزلٹ آئے گا آر جے دی نہیں کانگریس میں بھی کانگریس بھی ایک چپ نہیں کر رہا تھے جسوی جہا دب کو بیہار میں آر جے دی کا سوپڑا ساف ہونے کے پیچھے لالوی آدب کے بیٹوں کی لڑائی کو بھی وجہ مانا جا رہا ہے بڑے بیٹے تیش پرطاپ کی بگاوت نے پارٹی کو کتنا نقصان پہنچایا اس کی سب سے بڑی مثال ہے جہاناباد کی سیٹ بیہار کے جہاناباد کی سیٹ پر جے دیو آر جے دی سے صرف 1751 بوٹوں سے جیتی ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اسی سیٹ پر تیج اسوی یادب کے بھائی تیج پرطاپ یادب نے نردلی امیدوار چندر پرکاش کو سمرتھن دے رکھا تھا چندر پرکاش کو 7755 بوٹ ملے یعنی اگر تیج پرطاپ اپنی ہی پارٹی کے خلاف جھڑنا بلند نہیں کرتے تو کم سے کم آر جے ڈی بیہار میں شونے پر نہیں ہوتی آر جے ڈی کے اس حال پر اب کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ کانگریس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب آر جے ڈی کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے ہم لوگ اپنی سکتی کو پہچانے اور جانے کی کس طرح سے کانگریس مجبوط ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب تک اپنے آپ پہ ہم لوگ بھروسہ نہیں کریں گے تب تک کوئی دوسرا ہم پہ بھروسہ نہیں کرے گا نتیجوں میں اپنی پارٹی کی درگتی دیکھ کر لالوی آدب نے جیل میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا لالوی آدب نے کھانا کھانا تو شروع کر دیا ہے لیکن کل بیہار میں ہار پر آر جے ڈی کی سمیقشہ بیٹھک ہونے والی ہے اور ویدھائکوں کے باغی تیور دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آر جے ڈی کیمپ میں کل کچھ بڑا ہو سکتا ہے بنگال کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں بنگال کی راجنیتی میں لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے صاحب ممتہ کے گھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں سرپٹ اور بی جے پی اپنا وستار کر رہی ہے یہ تینوں بات آج کی ہیں آج ہی تین ویدھائک بی جے پی میں شامل ہوئے یہ ممتہ کے گھر میں لگی سیند کی تصویریں ہیں کلاش ویجے ورگیے کا پیر چھوٹا جسے شخص نے آشرباد لیا وہ ٹی ایم سی کے ویدھائک سبحانشو روئے ہیں بغل میں سبحانشو کے پتا مکل روئے بھی کھڑے ہیں بی جے پی نے آج ہی ٹی ایم سی اور لیٹ کے ایک ایک اور وکیٹ گرائے نام آپ پارٹی کے مخصے پروکتہ انیل بلونی سے جان لیجئے بنگال سے تین ویدھائک ہم لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں بیچپور سے تین مل کانگریس کے سبحانشو روئے شری تشار کانتی بھٹیچار جی وشنو پور سے تین مل کے ویدھائک ہیں ہیمتہ بات سے سی پی ایم کے ویدھائک شری دیبندر روئے جی بھارتے جنتہ پارٹی کو آج جوائن کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بنگال کے ان تین ویدھائکوں کے ساتھ ہی بیجے پی میں آج دوسرے دلوں کے کئی اور نیتا پارشد اور سماس سے بھی بھگواداری ہو گئے منچ پر دیکھ رہی مہیلاؤں کی یہ بھیڑ انہی نیتاؤں کی ہے بنگال میں اس بار بیجے پی نے زوردست جیت حاصل کی ہے 42 میں سے 18 سیٹ جیت کر بیجے پی نے اتحاس رچا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یہاں لیپٹ بھی رائٹ ہو چلا ہے چنان پرچار کے دوران ہی پی اموڈی کہہ چکے ہیں کہ ٹی ایم سی کے 40 سے زیادہ ویدھائک ان کے سمپرک میں ہیں اب جس طریقے سے بھگوادار شروع ہو گئی ہے وہ اس دعوے پر مہر لگا رہی ہے منتری منڈل کو لے کر آج امیت شاہ اور موڈی نے چرچا کی خبر یہ ہے کہ 20 فیصدی منتری بدلے جائیں گے اور یوہا چہروں کو موقع ملے گا 20 فیصدی کا مطلب سمجھے آپ 20 فیصدی کا مطلب 10 سے 15 منتریوں کی چھٹی تیہ ہے میں نریندر دامو درداز موڈی تیس مائی کے شام کو پی ام موڈی شپت لیں گے اس دن کئی اور منتری بھی موڈی کے ساتھ شپت لیں گے ای بی پی نیوز کو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق 20 فیصدی منتری بدلے جا سکتے ہیں یوہا چہروں کو پراتمکتہ ملے گی سی سی ایس میں بھی بدلہ آپ سمجھے ہیں چرچا کے مطابق ارون جیٹلی اور سشما سراج کے سواستے کو دیکھتے ہوئے ان کے منتری بننے پر سسپنس ہے اگر ایسا ہوا تو ٹاپ لیول پر بڑا بدلہ آپ دیکھنے کو ملے گا راجنات سنگھ، نتین گڑکری، سمیتی رانی اور نرملہ سکرامن جیسی نتاؤں کا منتری بننا تاہے ہیں سسپنس صرف منترہ لے کا ہے اس بار جیڈیوز، شپسنا اور باقی سیوگیوں کو بھی منتری منڈل میں بڑی جگہ ملنے کی چرچہ ہے موسیقی